سعودی عرب میں اونٹوں کو مرس نامی محلق وائرس کی بنیادی وجہ بتایا جا رہا ہے حکام کو شک ہے کہ مرس وائرس اونٹوں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے لیکن کیسے؟ اونٹوں کی کئی ٹیسٹ کرنے کے باوجود ابھی تک سائنستان یہ پتہ نہیں چلا سکیں ہیں اور یہ بات ان کے لیے پریشان کنے جانوروں میں یہ وائرس خطرناک نہیں ہے تاہم انسانوں میں یہ نمونیاں اور گردوں کی خرابے کی وجہ بن سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب مرس کے مریضوں کو اس ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے ہسپتال میں اس وائرس سے بچاؤ کے ناقص اقدامات کی وجہ سے مرس تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہسپتال کے ڈاکٹروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ مریض کو دیکھنے کے بعد نہ تو ہاتھ صحیح طریقے سے دھو رہے تھے اور نہ ہی ماس کا استعمال کر رہے تھے وائرس کو ایک سال سے زیادہ گزرنی اور اس کی روک تھام میں خاطر خواہ نتائج نہ ملنے کے بعد سعودی شاہ نے صحت کے وفاقی وزیر کو برطرف کر دیا جس کے بعد ہسپتال کے عملے کو اس وائرس سے نمٹنے کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی اور اس محلک مرس کے کیسز کی تعداد میں واضح کمی ہوئی سعودی حکومت نے اونٹوں کے قریب جانی اور ان کو چھونے والے افراد کو دستانی اور ماسک پہننے کی ہدایت کی ہے تاہم جدہ کے مضافات میں واقعی اس مارکیٹ میں اس طرح کی کوئی حفاظتی تدابیر نظر نہیں آتی یہاں اونٹ کا کچھا دودھ جس میں مرس کا وائرس ہو سکتا ہے یہ صورت حل پریشان کن ہے خاص طور سے اس وقت جب یہاں حج شروع ہونے میں تین ہفتے سے بھی کم وقت باقی ہے اور اس سال تیس لاکھ سے زائد زائدین متوقع ہیں سعودی حکومت حج کے لیے آنے والوں کو تحفظ کی یقین دہانی کروا رہی ہے ہم حج کو محفوظ بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو برقرار رکھیں گے تاکہ یہاں آنے والے حاجی اور مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ وبائی مرض وقتی طور پر تو قابل میں آ سکتا ہے لیکن ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے صورتحال اب تشویشناک ہے موسیقی